اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستوں میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لا وظیفہ دوستو اس ورش کے سب سے زیادہ افضل دن اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں یعنی کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے 21 اگست کو ایک تاریخ ہو گئی تھی 22 اگست کو دو 23 اگست کو تین 24 اگست کو چار آج ہے 25 اگست جس وقت اور 26 اگست جس وقت میں ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں تو تاریخ آج 26 اگست ہے دھیان سے سمجھ لیں 25 اگست نہیں بلکہ 26 اگست ہے جب میں اس ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں تو محرم کی جو دس تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طریقے کی پوریا بنا کر کے اس پوریا کے اندر ماتر پانچ چابل کے دانے آپ نے رکھ دے ہیں اور رکھنے کے بعد آپ نے چاہیں اپنے پرس میں جہاں پیسے وغیرہ آپ رکھتے ہیں پیسے کو آپ کا حساب کتاب ہے اس میں آپ اس طریقے سے رکھ کر کے آپ اپنے جیب میں رکھ لیں یا پھر جو لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں کچھ جینٹس بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے کے پرس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے جہاں پر پیسے وغیرہ پرسوں میں وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پرس میں رکھ کر کے اپنے ہینڈ میں بھی ٹانگ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ چاہیں وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جہاں پر آپ کا گلہ رکھا جاتا ہو اناج رکھا جاتا ہو دھان ہوں گے ہوں ہوں مٹورے ہوں کچھ بھی ہوں مٹوروں میں آپ اس طریقے سے گلے میں اناج میں آپ دبا دیں گے انشاءاللہ جس جگہ پر بھی رکھیں گے یہ پانچ چاول کے دانے آپ پچیس اگست تو نکل گئی چھبیس اگست کو ستائیس اگست کو اٹھائیس اگست کو انتیز تیز ان دنوں میں آپ نے یہ عمل کر کے رکھ لینا ہے محرم کی دس تاریخ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے محرم کی دس تاریخ کے بعد نہیں محرم کی دس تاریخ تک تو آپ ایسے سمجھیں کہ جس جگہ پر بھی آپ یہ چیز رکھیں گے بنا کر کے پڑھ کر کے اب اس میں کھالی ایسے پانچ چاول کے دانے نہیں رکھ دینا اس میں کچھ آپ نے پڑھنا بھی ہے اگر اس کو پڑھ کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس جگہ پر کبھی بھی اناج میں رکھیں تو اناج کی دیوڑ نہیں ٹوٹے گی اناج کبھی ختم نہیں ہوگا پیسے میں رکھیں گے تو وہاں پر پیسے اتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے سال ورش تک یعنی سال بھر تک آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی پورے اگلے محرم تک آپ دیکھیں کہ پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس شخص کے گھر میں اس جگہ پر وہ شخص پریشان نہیں ہوگا پیسوں کو لے کر کے مایوس نہیں ہوگا خرچ پانی سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرزہ لے لے کر پورے برش بر کرزہ لے لیتے ہیں پانچ ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں اور ان کا خرچ ہوتا ہے چھ ہزار روپے تو پھر وہ کرزے میں چلے جاتے ہیں پھر بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتے بچوں کی پھر شادیاں کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے وہ کرزہ لیتے ہیں تمام چیزوں سے وہ جو ہیں پریشان رہتے ہیں تو آج یہ بہت زیادہ افضل عمل ہے اور دن بہت کم ہے تین چار دن کا وقت ہے اس لیے اس ویڈیو کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو آپ ابھی لائک کر لیں اور کمنٹ کا مجھے آپ کی انتظار رہے گا کمنٹ میں آمین لکھ کر ضرور بھیجیں جو بھی اس عمل کو کرے گا تاکہ جب آپ کی کمنٹ آئے آپ کا وہاں پر آپ کے دل سے ہو سکتا ہے نکلا ہوا آمین ہو اللہ تبارک بطالہ اس کو قبول کر لے اور جو بھی وہاں پر آمین آپ لکھ کے بھیجیں گے اور بھی لوگ اس کو دیکھ کر گے آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی وقت اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین لکھ کر ضرور بھیجیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے تو جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں 26 اگست کو دن میں کر لیں رات میں کر لیں کسی بھی وقت جس وقت بھی آپ پاک صاحب ہوں نہائے دوے ہوں اس وقت اور اس جگہ پر بیٹھ کر کہ آپ اس عمل کو کریں گے اس جگہ پر پاک صاحب جگہ ہونے چاہیے وہ بچے وغیرہ وہاں پر پیشاب نہیں کرنے چاہیے اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو کسی سے بہچیت نہیں کرنا آپ خود اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کا گھر کا بڑا شخص بزرگ یا پھر کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے کسی کے لئے آپ کر کے بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ کی بہن ہے کہیں رہتی ہے تو آپ اس کو بھی کر کے دے سکتے ہیں بھائی کہیں رہتا ہے دوست ہے رشتہ دار ہے کہیں پریشان ہے وہ خود نہیں کر سکتے تو آپ کر کے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لئے عمل کرنا کس طریقے سے جب آپ عمل کرنے بیٹھیں گے تو آپ پانچ ثابت پانچ ثابت ثابت مطلب پورے پورے چاول کے دانے پانچ توٹے ہوئے چاول نہیں پورے پانچ چاول کے دانے آپ نے لینے نہیں اس طریقے سے پانچ چاول کے دانے تین چار پانچ چاول کے دانے آپ نے لینے ہیں اور ان پانچوں چاول کے دانوں کو آپ نے الگ الگ رکھ دینا ہے الگ الگ آپ نے پانچوں چاول کے دانے اپنے سامنے رکھ دینا ہے آپ فرش پہ بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں چار پائی پہ بیٹھ کر بیٹھ پر بیٹھ کر بستر پہ کہیں پر بھی بیٹھ کر کے عمل کر سکتے ہیں وشرت وہ جگہ جو ہے پاک صاف ہو بچے بغیرہ بشاب نہ کرتے ہو سب سے پہلی چیز ایک چابل کے دانے کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑے پکڑنے کے بعد سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے سب سے چھوٹی والی درود پاک جو ہوتی ہے سب سے چھوٹی تین درود پاک ہیں اور جس پر میں نے ویڈیو بنا رکھی اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا دیا آپ وہاں جا کر اس کو چیک کر سکتے اور جس کو نہیں یاد ہے تو وہ لازمی ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو وہاں پر لنک دیا اس کو کھول کر کے دیکھ سکتا ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک بطالہ کا شفاتی نام ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا رزاکو اس پر پڑھیں گے ستر مرتبہ اب ستر مرتبہ پڑھنا کیسے ہے آپ کسی بھی چیز پر گن سکتے ہیں تسبیح پر بھی ستر مرتبہ گن سکتے ہیں یا پھر اپنی انگلیوں پر بھی ستر مرتبہ گن سکتے ہیں یا پھر پتھریوں گٹیوں یا پھر لکھ لیں کہ کتنی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کم اور زیادہ نہیں کرنا ہے جیسے ہی ستر مرتبہ پڑھنے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو بھی آپ نے شروع میں درود پاک پڑی تھی اس کے بعد اس چاول کے دانے پر آپ نے تین مرتبہ خوک مار دینا ہے اور خوک مار دینے کے بعد اس چاول کے دانے کو الگ سائیڈ میں کسی کاغذ کے پیپر پر آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کسی کاغذ کے پیپر پر سادہ کاغذ ہونا چاہیے صحیح دریکہ کے گندہ کاغذ نہ ہو اسی طرح سے دوسرا چاول اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ دینا ہے اس کے بعد ستر مرتبہ یارزہ کو اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ دینا ہے پھر اس چاول کے دانے پر تین مرتبہ دم کرنا ہے اس کے بعد اس چاول کے دانے کو بھی آپ نے الگ کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے کاغذ پر اسی طریقے سے تیسرے چاول کے دانے پر آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دینا ہے چوتھے چاول کے دانے پر بھی اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے اور پانچ میں چاول کے دانے پر بھی اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے میں محض دس سے بارہ منٹ کا وقت لگے گا اور ان دس سے بارہ منٹ کے بیچ آپ نے بولنا کسی سے کوئی disturbance نہیں ہونا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر کے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو روحانی قوت روحانی طاقتوں کی مدد آپ کو حاصل ہوگی تو شانتی چپچا بیٹھ کر کے آپ اس عمل کو کریں یا پھر کسی کو کر کے دے رہے ہیں تب بھی شانتی کے ساتھ کرنا ہے کسی کو بولنا چالنا کسی کوئی چیز بیچ میں مانگنا کسی کو دینا اٹھنا بیٹھنا چیخنا یہ نہیں کرنا شانتی کے ساتھ بیٹھ کر یہ آپ نے اس عمل کو کر لینا جیسے ہی پانچ چاول کے دانے آپ نے کیا کر آیا ہے اس طریقے سے رکھے ہیں کسی کاغذ میں پانچ چاول کے دانے یہ پانچ چاول کے دانے آپ نے پڑھ کر کے رکھ لیئے اس کے بعد آپ نے اسی وقت ان کو اس طریقے سے چھوٹا کر کے پیک کر لینا ہے اس کے اندر اس طریقے سے میں نے بتایا کہ آپ نہاں دھو کر ہی سملکو کریں پاک صاحب کپڑے پینے ہوں خوشبو لگا لے اپنے ودن پر ٹھیک ہے تو اور زیادہ بہتر ہے نہیں تو اپنے پاس میں آپ اس طریقے کی اغربتی وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں خوشبو کے لیے اس کے بعد آپ ان چابل کے دانے کو میں نے بتایا کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا اناج ہو گلہ ہو گہوں ہو گہوں کے دانے بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں چابل کے دانے ہی ہو پانچ گہوں کے دانے بھی لے سکتے ہیں ہر چیز کے لیے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں چاول کے لیے کرائے تو چاولوں میں رکھنا ہے چاول میں پانچ چاول رکھ سکتے ہیں گہوں پر چاہیں تو گہوں پر الگ کر کے تو وہاں رکھ سکتے ہیں ایک نہیں دو پڑییں بھی آپ بنا سکتے ہیں تین بھی بنا سکتے ہیں چار بھی جتنی چاہیں کوئی دکت نہیں ہے اور زیادہ فضیلت برکت ہے تو کم سے کم ایک تو بنانا ہی ہے اس کے بعد چاہیں تو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں والٹ میں اور دوسری اگر آپ نے بنا لی ہے تو آپ اپنے اناج میں گلے میں کہیں پر بھی تیسری چیز آپ کے جو دکان ہے جہاں پر پیسے وغیرہ اکھٹے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ فضیلت برکت ہوگی تو اور نہیں تو لیڈیز وغیرہ جو ہوتی ہیں اپنے ہینڈ پرس میں اس طریقے سے بھی رکھ سکتی ہیں جہاں پر پیسے وغیرہ رکھتی ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو عمل میں بس اتنا ہی کرنا اور جس دن آپ نے عمل کیا ہے 26 اگست کو کیا ہے تو 26 اگست کے دن بنا کر ہی رکھ لینا ہے 27 اگست کو کیا ہے تو 27 کو جس دن عمل آپ نے پڑا ہے اسی دن آپ نے رکھ لینا ہے یہ عمل بہت زیادہ افضل ہے لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا مجرب عمل ہے تقریباً 6-7-8 مہینے پہلے ایک سال پہلے ہم نے ان چاول کے دانوں کا ویڈیو بھی بنایا تھا جس سے تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی دیکھا اور بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے آج ایسے ایسے لوگوں کے میرے پاس میسج آتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہیں پریشانیاں نہیں ہیں اور وہ لوگ آج اتنی دھندولت ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں غریبوں میں صدقہ بھی دیتے ہیں خیرات بھی دیتے ہیں اور ان دنوں میں جو یہ دن چل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں نمازوں کی پاوندی کریں اللہ تبارک و تعالی کا کلام کا ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ پریشانی خود با خود ختم ہو جائیں گے اس ویڈیو کو تیز تاریخ سے پہلے پہلے ہر مومن بھائی بہن تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس عمل کو کر سکتے ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم کر سکتے ہیں ہم اتنی دور رہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں تو ہر شخص دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی رہتا ہو جس کو پورا یقین ہے اس کلام پر وشواہ سے بھروسہ ہے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے اجازت اس عمل کو کرنے کی عام ہے کرنا یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر لینا ہے اور کمنٹ میں ایک مرتبہ دل سے آمین ضرور لکھنا ہے ان دو چیزوں کا آپ نے پالن کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی کسی بھی شخص کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے کمنٹ کا ربلائی کرنے کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم وشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ